اسلام علیکم این ویلکم ٹو وائلڈ رش آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ملوانے والا ہوں ایک میسٹیریس برٹ سے ایک عجیب و غریب اور خوبصورت ترین برٹ سے جس کے بارے میں لوگ بہت ہی منگھڑت باتیں بناتے ہیں اس کو منحوس سمجھ سے ہیں اور نظر آنے میں وہ جتنا ڈرابنا اور جتنا عجیب ہے لیکن اندر سے ہی اتنا ہی خوبصورت ہے پرندہ میں وہ میرا سب سے خوبصورت پرندہ ہے خانہ بدوش لوگوں نے نومیڈ لوگوں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا باند کے رکھا ہوا تھا ہم نے اس کو کس سرہ سے ان سے لیا کس سرہ سے ریسکو کیا آپ اس سارے ترکہ کار کی ویڈیو جا ہے اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں ہم اس برٹ کو خوبصورت برٹ کو ریلیز بھی کریں گے لیکن اس کی انفرمیشن فیئر کرنے کے بعد تو بلے رہی گا میرے سارتوک دیکھتے رہی گا تو ہمارے آج کے مہمان کے انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے میں نے بھی اس کو باندھا ہوا ہے اپنے کیمیرمن کے شوز سے لیسز کو نگال کے میں نے اس کو بہت سوٹلی باندھا ہوا ہے تو ہمارا آج کے مہمان ہے ہمارا بان نویل تو میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ان آل کی دو سو تیری سے زیادہ اقسام پا جاتی ہیں پاکستان میں انہیس طرح کی آل پا جاتے ہیں یہ جو آل آپ دیکھ رہی ہیں اس کو بان آل کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں پا جانے مالا کامل آل ہے پوری دنیا میں پا جاتا ہے سوائے انٹار ٹکا کے تو یہ آل جو ہے دیکھنے میں جتنا خوبصورت اور محصوم ہیں اندر سے بھی اتنا ہی محصوم ہیں یہ آپ کو کس طرح کی بائٹ نہیں کر سکتا جیسے کہ دوسرے وائل برج ہیں آپ کو اپنی چول سے بڑی گندی طرح سے بائٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مارشلہ سے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت محصوم ہے اس کو میں زیادہ دیر رکھوں گا نہیں دنیا میں پا جانے والے تمام اولوں کو دو طرح کی فیملیز میں تقسیم کیا گیا ہے ایک فیملی کو کہتے ہیں ٹرو آل یا سٹریجی ڈائی فیملی وہ آل جن کا چہرہ گول ہوتا ہے ان کو سٹریجی ڈائی یا ٹرو آل کہتے ہیں اور دوسری فیملی وہ ہوتی ہے جن کا سر جو ہے جن کا چہرہ جو ہے آدھے کٹے سیب کی طرح ہوتا ہے یا اس طرح کا دل بنا ہوتا ہے تو اس طرح کی فیملی میں پا جانے والوں کو ٹائٹونی ڈائی اولوں کہتے ہیں یا بان آل کہتے ہیں تو ہمارا یہ آل جو ہے یہ بان آل ہے مطلب کہ اس کا تعلق ٹائٹونی ڈائی فیملی سے سٹریجی ڈائی فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک اولو کی ویڈیو جو ہے میں نے اپنے چینل پر بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پاکستان اور انڈیا میں پایا جانے والے تمام آلز کے اوپر جو ہے ویڈیو بنا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں میں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ تین طرح کی آنکھ والے آلز ہوتے ہیں ییلو براؤنیش اور بلیک بلیک والے جو ہیں رات کے وقت شکار کرتے ہیں یہ تمام کے تمام آلز جو ہوتے ہیں وہ نٹرنل ہوتے ہیں رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں رات کے وقت شکار کرتے ہیں ابھی آپ اس کے آنکھیں دیکھیں جیسے ہم اپنی آنکھیں جو ہے روٹیٹ کر سکتے ہیں ویسے آل اپنی آنکھیں روٹیٹ نہیں کر سکتے ان کے آنکھیں بلکل فکس ہوتی ہیں جیسے ہم ہولڈر میں ایک بلب لگا دیتے ہیں ویسے ان کے آنکھیں فکس ہوتی ہیں یہ اپنی قریب کی چیزوں کو دن کے وقت دھونتلا دیکھ سکتے ہیں لیکن دور کی چیزوں کو بہت ساف طریقے سے دیکھتے ہیں آنکھیں فکس ہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالی نے ان کو بہت ساری نیمتوں سے نوازا ہوا ہے وہ یہ کہ یہ اپنی گردن کو 270 ڈگری پر جو ہے گھما سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں کر سکتے تو اب آتے ہیں اس کے جسم کی باقی حصوں کی طرف آپ اس کی طاقتور خوبصورت اور مضبوط جو ہے اب آتے ہیں اس کے جسم کے ٹیکچر کی طرف اس کے کلر کی طرف آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا براؤنش اور لائٹ گری کلرک ہے اس میں جس میں وائٹ اور بلیک بلیک تھوڑا سی سپورٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ فیمیل اور نر جو ہیں دیکھنے میں سیم نظر آتے ہیں لیکن فیمیل کا سائز جو ہے نر کے سائزز زیادہ بڑا ہوتا ہے اور فیمیل کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈارک ہوتے ہیں تو اب آتے ہیں اس کے مضبوط طاقتور پنجوں کی طرف آپ دیکھیں ان پنجوں کو ٹیلنز کہتے ہیں ان کے ٹیلنز پنجے اتنے مضبوط کے جو چیز ایک بار ان کے پنجوں میں آ جائے تو باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اب آتے ہیں ان کے خوبصورت پنکھوں پروں کی طرف یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنے بڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پروں کی لمبائی جو ہے 33 انچ سے لے کے 37 انچ تک ہوتی ہے اور ان کی لمبائی یہاں سے لے کے یہاں تک 13 انچ سے لے کے 17 انچ تک ہوتی ہے یہ سالیٹری برڈ ہے وہ برڈ جو کہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں آپ ان کو کھنڈرات میں کبرستانوں میں جہاں پہ بہت سارے گھنے درخت ہوں پرانے درخت ہوں آپ ان کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیویٹری برڈ ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ بڑے پرندوں کے گھونسلے میں رہنا پسند کرتے ہیں درختوں کی بڑی بڑی جہاں پہ ہولز بنی ہوتی ہیں وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں بعض اوقات یہ پرانے بیلنگز میں بھی رہنا پسند کرتے ہیں بریڈنگ سیزنین کا پورا سال ہی چلتا ہے لیکن یہ برسات کے موسم میں بریڈ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ تب ان کے لئے خوراک حاصل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے زمین سے حشرات جو ہے چوہے سامب جو ہے باہر نکلے ہوتے ہیں تب یہ رات کے بعد ان کو آسانی کے ساتھ شکار کر لیتے ہیں یہ کانیور بڑھ ہے وہ بڑھ جو کہ چھپکلیاں چوہے چھچندرے سامب پرندے اور مینڈک بہت شوک سے کھاتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ مونوگامس بڑھ ہے مونوگامس وہ جو کہ پوری زندگی ایک ہی فیمیل کے ساتھ گزارتا ہے اگر بائی چانس کسی ہاتھچے کے وجہ سے میل یا فیمیل مر جائے تب یہ اپنا جوڑا کسی اور بڑھ کے ساتھ جو ہے کسی اور آول کے ساتھ جو ہے بنا لیتے ہیں بریڈنگ اور میٹنگ کے سیزن میں میل اور فیمیل دو سے تین گھونسلوں کو سیلیٹ کرتے ہیں فیمیل نے جس گھونسلے میں انڈے دینے ہوتے ہیں انڈے دینے سے پہلے اس گھونسلے کے پاس جو ہے کافی وقت گزارتی ہے ایک فیمیل بارنویل دو سے لیکن نو تک چوکی وائٹ کلر کے انڈے دیتی ہے انڈے دینے کا پروسس دوسرے بار سے جو ہے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس طرح سے کہ ایک فیمیل جو ہے یہ ایک انڈا آج دیا پھر سو دیا پھر دو تین دن کے بعد دیا اس طرح سے یہ اپنے دو سے لیکن نو تک انڈے دینے کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے چونکہ انڈے مختلف دنے میں دیا جاتے ہیں اس وجہ سے انڈوں سے ہیچنگ کا ٹائم پیریڈ بھی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے انڈوں سے بچے نکلنے کی پرسنٹیج سیونٹی فائی پرسنٹ کے قریب ہوتی ہے مطلب کہ ہر انڈے سے بچہ نکلنا یہ پوسیبل نہیں ہوتا میل اور فیمیل بہت بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں میل جو ہے اپنے بچوں کے لیے خوراگ لاتا ہے فیمیل اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے کھلاتی ہے تقریباً ڈیڑھ مہینے کی دیکھ بھال کے بعد بچے اپنا گھونسلا چھوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور وہی بچے کیارہ مہینوں کے بعد دوبارہ سے بریڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ تھنڈی اور سایدہ جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں کسانوں کے بہت بہترین دوست ہیں کیونکہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے روڈنز چوہیں اور چچندروں کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اسی وجہ سے کسان ان کو اپنے زمینوں کے آس پاس اپنے کھیتوں کے آس پاس رکھنا بہت پسند کرتے ہیں جیسے ہر ایک خوبصور چیز کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے بارنوئل کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دن کے وقت باہر نہیں نکل سکتے اگر یہ دن کے وقت باہر نکلتے ہیں تو چیلے اور کوئے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے ان کو مار دیتے ہیں تو اگر کبھی آپ نے اس کسی بارنوئل کو سڑک کے اوپر مرے ہوئے دیکھا ہوگا تو سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے کسی چیل یا کوئے کا ہاتھ ہوگا ان کا لائف ٹائم لائف پیریڈ بہت کمال کا ہوتا ہے یہ 20 سے 25 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں لوگ ان کو ایزا کیج بڑھ رکھتے ہیں ان کو پالتے ہیں ہینڈ ٹیم کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پنجروں کے لیے نہیں بنے یہ آزاد اڑنے کے لیے بنے ہیں آزاد زندگی گزانے کے لیے بنے ہیں میں اس کو رات کے وقت ریلیز کروں گا دن کے وقت اس کو اس وجہ سے ریلیز نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر چیلے اور کوئے جو حملہ کریں گے اس کو زخمی کریں گے اور مار دیں گے تو اس کے ریلیز کرنے کی ویڈیو جو ہے میں اس ویڈیو کے آخرے میں ڈالوں گا یہ تھی بانوال کے بارے میں شور سی اوثینٹک انفرمیشن امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور انسیکٹ، ریپٹائل، اینیمل، برڈ کے ساتھ دیکھتے رہے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو ریلیز کرنے کا با بائی وہ گیا تو ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ نومیڈز کھانے بدوش لوگوں نے ایک بڑے سائز کا خوبصورت بارنول کو پکڑا ہویا ہے مجھے نہیں پتا کہاں سے پکڑا ہے لیکن میں خوش ہی کرتا ہوں کہ اس کو ریسکو کرنے کے ریلیز کروانے کی تو یہ ہوتے بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں دیکھتے ہیں کیا دیتے ہیں تو بڑا ہی مشکل سا سیند آئیے انہوں نے کہا کہ کبو نے پکڑا کبو نے حملہ کیا نیچے گرا تو ہم نے پکڑ لیا ایسے دین ہی رہے تھے میں نے جیسے کہا کہ یہ تھوڑے سخت لوگ ہیں تو ان کو ملنے کے ون تھازنڈ رپیہ ون تھازنڈ رپیہ دیئے اس کے بدلے میں مجھے دیا ہے تو میں نے کافی ڈرائی دھمکایا ہے مدلکہ ان کو اوینس دی ہے کہ ایسی چیزیں ہماری نیچر کا حصہ ہیں تو دوبارہ اگر کوئی سا سیند ہوتا ہے تو آپ پر بڑا سخت کسی بھی کاروائی ہوگی تو دوبارہ ایسی کوشش نہیں کرنی یہ سیندہ ہمیں آج کا ہمارے مل گیا ہے